نمسکار دوستوں سواگت کرتا ہوں میں آپ کا اپنے یوٹیوب چینل حرفن مولایات 3 پر ساتھی ساتھ جیسری کرشنا جیسری رادے دوستوں اس ویڈیو میں آج میں آپ کو برسانہ کا گہبرون کے دبے درسن کرانے والا ہوں اور ساتھی ساتھ گہبرون پورا گمانے والا ہوں آپ کو میں دوستوں گہبرون سری رادہ رانی جی کی ہردے استھلی ہے سری رادہ رانی جی کا سب سے پریہ استھان ہے گہبرون یہ رادہ رانی جی کا ہردے بھی کہا جاتا ہے جی ہاں دوستوں اور ساتھی ساتھ دوستوں گہ برون دھام کی نکنج لیلاؤں کے بھی درشن کراؤں گا اور یہ اسطحان پریہ پریتام یعنی بھگوان کرشن رادہ جی کی شرنگار اسطھلی ہے جس کے دبے درشن کراؤں گا یہاں پر دوستوں جو رادہ رانی ہیں بھگوان کرشن کے ساتھ بھگوان پیارے سے ہم سندر کے ساتھ نت یا پرتی دن سولہ شرنگار کرتی ہیں آج بھی جی ہاں دوستوں اور گہ برون دوستوں بتا دوں یہ اسطحان بہت رمڑی یہ اسطحان ہے اور یہ جو ہے دوستوں دو پہاڑیوں کی تلاتی میں بسا ہوا ہے دوستوں ایک پہاڑی ہے شریمان مندر کی پہاڑی دوسری پہاڑی ہے شریمور کٹی مندر کی پہاڑی اسی کے بلکل نیچے دوستوں بسا ہوا ہے انہی دو پہاڑیوں سے یہ اسطحان گھرا ہوا ہے دوستوں گہ برون جی ہاں اور اسی گہ برون کے بغل میں ہے دوستوں گہ بر شروع اور گہ بر کنڈ جی سے بھگوان کرشن نے اپنے بنسی سے رادہ رانی کے لیے بنایا ہوا ہے جی ہاں دوستوں گہ برون برسانہ میں اسطھیت ہے یہ جگہ شری کسوری رادہ کو بہت پری ہے اس اسطحان کو نت ویہار نت ویہار رس سے بھی جوڑا جاتا ہے جس کا ارث ہے کہ رادہ کرشن ہمیشہ نت ویہار یہاں ایک ساتھ نت ویہار کا مطلب یہاں ایک ساتھ ہمیشہ رہتے ہیں اور یہاں الگاؤ کا کوئی چھڑ نہیں ہوتا ان کے لیے یہ اون بہت مہتپور ہے کیونکہ یہ برج میں ایک ماتر ون ہے جی سے شری رادہ رانی نے اپنے ہاتھوں سے سجایا اور بنایا ہے یہاں تھاکر جی اور شری رادہ رانی کے مدھر لیلاؤں میں سے ایک ماتر اسطحان ہے اور جہاں شری رادہ رانی جی تھاکر جی کے ساتھ سب کچھ بھول جاتی تھی برج اور برندہ ون بھگوان کا گھر ہے یہاں ہر دوسرے پل نئی لیلہ ہوتی ہے آج بھی جب آپ انہیں دیکھتے ہیں تو شری رادہ رانی کی سوری اور نئی دیکھتی ہیں جب آپ شری کرشن کو ہر بار دیکھتے ہیں تو وہ کی سور اور نئے دکھائی پڑتے ہیں پریہ اور پریتم یعنی کی بھگوان کرشن اور رادہ ہمیشہ ایک ساتھ رہتے ہیں اور جب بھی وہ ملتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ وہ پہلی بار مل رہے ہیں یہاں بل لباچارے کی بیٹھک بھی اسطھی تھے یہاں انہوں نے ایک سو آٹھ بار سریمت بھاگوات کا یگے کیا ہے سری ہتھ ہریونس مہاپربو نے اسے دب بکیلی کنج کی روپ میں انگوہ کیا تھا جہاں پریہ اور پریتم ہمیں سب یہار لیلہ میں رہتے ہیں رادہ کرشن گہبرون میں سری رسکان کو دکھائے دی ہے جی ہاں دوستو سری رسکان جی ایسے سو بھاگیسالی ہیں جنہیں بھاگوات کرشن رادہ کے اسی گہبرون میں درسن ہوئے ان کے دب بلیلہ کے درسن ہوئے ہیں جہاں سری کرشن نے سری رادہ رانی کے چرنوں کو دھیرے دھیرے دبا رہے تھے اور ان کی سیوہ کر رہے تھے یہاں بہت پرانی راسلیلہ اسطلہ ہے پریہ جی اپنی سکھیوں کے ساتھ آج بھی یہاں بیار میں بیست ہیں آگیسالی بھاکتوں کے گواہ کی روپ میں انبہوں ہیں ناغری داز جی کو کسوری لال جی کسوری علی جی کو سوامی پریمل داز جی کچھ رسیق سنت ہیں جنہیں بھاگوان کرشن رادہ کے دب درسن ہوئے ہیں دوستو اسی گہبرون میں ان کے دب بلیلہوں کے درسن ہوئے ہیں جی ہاں دوستو گہبرون دوستو برسانہ دھام میں اسطلیت ہے دوستو ساتھ ہی ساتھ کنیہ جی گہبرون میں گوپی بھاو میں رہتے ہیں گوپی بھاو میں ہو کر کے کنیہ جی سکھیوں کے ساتھ راسلیلا کرتے ہیں اور یہاں رادہ رانی کی گود بھرائی کی رسم بھی ماتا یا سودا نے کی تھی جی ہاں دوستو اور ابھی میں آ چکا ہوں گہبرون کے بلکل اندر گہبرون کو دیکھ کر کے دوستو ندھیون کا یاد آتا ہے کیونکہ ندھیون کے جس طرف برکش دوستو جمین کی طرف پھیلے ہوئے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے سے لپٹے ہوئے ہیں اور وہاں آج بھی بھگوان کرشن رادہ راسلیلا کرنے کے لیے راتری کے ٹائم میں آتے ہیں اور وہاں کے جو برکش ہیں دوستو گوپیوں کا روپ دھاڑ کر کے بھگوان کرشن رادہ کے راسلیلا کا آنند لیتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ سوہم بھی بھگوان رادہ کرشن کے ساتھ راسلیلا کرتے ہیں اسی پرکار گہبرون کے بھی برکشوں کو دیکھ کر کے ایسا لگے گا آپ کو دوستو اور یہاں پہ بھی دوستو ہمیسا وہاں پہ راتریل کے ٹائم میں آتے ہیں لیکن یہاں ہمیسا راسلیلا بھگوان کرشن رادہ کرتے رہتے ہیں اور یہ برکش دوستو کہن کہیں گوپیوں کا روپ جرور دھاڑ کرتے ہوں گے ان کے ساتھ کیونکہ ان برکشوں کو دیکھ کر کے آپ کے مند میں جرور یہ بھاؤ آیا گا دوستو یہ سادھارڑ برکش نہیں یہ دوستو کہن کہیں بھگوان کا ہی سروپ ہے ان کے سکھا سکھیوں کا سروپ ہے گوپیوں کا سروپ ہے کوالوال مطروں کا سروپ ہے کیونکہ کچھ ایسے بھی برکش اس میں دیکھنے کو آپ ملیں گے جن کی جڑ تو ایک ہے لیکن اس میں سے برکش دو نکلے ہیں اس سے یہی آپ کی دل و دیمانگ میں بھاؤ آیا گا دوستو کہ یہ بھگوان کرشن رادہ کا ہی سروپ ہے جو ایک پران دو دہی روپ میں آج بھی یہاں پہ براجمان ہے کچھ برکش ایسے ہیں جن کی جڑے ایک ہیں ان میں سے دوستو چار سے پانچ برکش ایک ساتھ نکلے ہوئے ہیں اس کا مطلب اس کا بھاؤ کہ دوستو بھگوان کرشن اپنے سکھاؤں کے ساتھ یا پھر رادہ رانی اپنے سکھیوں کے ساتھ ایک ساتھ ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے ایک دوسرے سے لپٹ کر کے راس لیلا کر رہے ہیں نرط لیلا کر رہے ہیں کرڑا لیلا کر رہے ہیں جیہاں دوستو ایسے ایسے بھاؤ آپ کو اس نتی بیہار لیلا اسٹھلی میں آپ کے دلوں دماغ میں آتے رہیں گے جیہاں دوستو بڑی ہی رمڑی اسٹھان ہے یہ جیہاں دوستو جس کے دبے درسن کر رہا ہوں ساتھ ہی ساتھ یہاں کی لیلاوں کا بھی دبے ورڈن کر رہا ہوں ویڈیو پسند آ رہی ہو تو لائک کرنا چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا بڑا ہی دبے اسٹھان ہے دوستو کیونکہ یہ دو پہاڑیوں کے تلاتی میں بسا ہوا ہے یہی بغل میں دوستو وہ گہبر سروور ہے جسے گہبر کنڈ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے جسے رادہ سروور کے بھی نام سے جانا جاتا ہے جس کا نرمان بھگوان کرشنے رادہ رانی کے لیے اپنی بنسی سے کیا ہوا ہے چلے دوستو رادے رادے